پھرنس آج کی ویڈیو میں بات کرنے جا رہے ہیں ایشواری رائے بچن کے ریاکشن کے بارے میں جو کاجل کی ڈیوورس پر نکل کر سامنے آ رہا ہے ایک وقت میں کاجل اور ایشواری رائے بچن ایک دوسرے کی بہت اچھی دوست تھی لیکن بیچ میں ایسا بھی ٹائم آیا جب دونوں کی بیچ میں فائٹ ہونے لگی تھی لیکن اب دوستو ساری اپنی دشمنی کو ساری اپنی نفرتوں اور لڑائی جھگڑوں کو بھول کر ایشواری رائے بچن نے کال کی ہے کاجل کو اور ان سے پوچھا ہے کہ آخر ان کی ڈیوورس کا ریزن کیا بنا دوستو جیسے کہ آپ سب جانتے کچھ عرصہ پہلے ابھی شیک بچن اور ایشواری رائے بچن کی بھی ڈیوورس کی خبریں سامنے آ رہی تھی لیکن بعد میں ان خبروں نے تب دم توڑ دیا جب یہ خبر نکل کر سامنے آئی کہ ان کی بیٹی کی طبیعت چھیک نہیں اور اپنی بیٹی کو لے کر وہ کوئی بھی ایسا فیصلہ اپنی لائف میں نہیں لینا چاہتے جس کی وجہ سے ان کی بچی ڈیسٹراب ہو بل دوستو اب کاجل کی ڈیوورس پہ ایشواری رائے بچن ان کو کال کی اور ان سے پوچھا ہے کہ آخر آپ کے اور رجے کے بیچ میں ایسا کیا ہوا کہ بعد ڈیوورس پر آ گئی جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ایشواری رائے بچن بولیوڈ انڈسٹری کے اگر فیمس کپل میں سے مانی جاتی ہیں تو کاجل اور رجے کی بھی کلہ کی پہتران ہے ایشواری رائے نے کہا کہ مجھے یہ سب کو جان کر بہت دکھ ہوا کیونکہ آپ کی ایک بہت خوبصورت اور بڑی منجی ہوئی جوڑی تھی لیکن ابھی بھی میں آپ سے یہی کہوں گی کہ اگر پیٹراب کی کوئی گنجائش ہے تو ضرور کیسے کیونکہ آپ کے بچے بڑے ہو رہے ہیں اور اس وقت ماں باپ کا گھر ٹوٹنا ان کے لئے بہت ہی پینفول ہوگا بل دوستو جہاں پر ایشواری رائے بچن نے بڑے دل کا مظاہرہ کیا خود کال کی کاجل کو وہیں پر انہوں نے ان کی دارس بھی بندھائی ان کو بہت پیار اور محبت سے حاصلہ دیا اور ساتھ میں یہ کہا کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آنے والا وقت یقیناً آپ کے لئے بہترین ہوگا میں نے بھی ایسا بہت سے سمیں دیکھا جب میں بہت پریشان ہوئی تھی لیکن اب جب حالات کافی زیادہ کنٹرول میں آئے ہیں تو بہتر فیل کریں بل دوستو ایشواری رائے بچن کیسے ریکشن کے بارے میں آپ کیا کہیں گے ضرور کیجئے شیئر ہم آپ سے ملتے ہیں ایک نیکسٹ اپ ڈیٹ میں بنی رہے گی ہمارے ساتھ